تو دوستو نئی نئی ویڈیو بنانے کے لئے کافی زیادہ مہد کرنی پڑتی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو کر دو سسکرائب اور جو بگل میں بیل آئیکن سکول پر سیٹ کر لوتا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کی نوٹیفکیشن مل سکے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کرو شیئر کرو نیچے پیارے پیارے کمنٹ کرو تو آج کی کہانی اس گریو لڑکی کی ہے جس کا نام ہوتا ہے امکو اور اس کو اس کی گرل فرنڈ چھوڑ دیتی ہے کیونکہ یہ گریو ہوتا ہے اپنی گرل فرنڈ سے بدلہ لینے کے لئے کس طرح سے گریو آدمی سے ایک امیر آدمی بتا ہے چلیے دیکھتے ہیں آج کی فل سٹوری اری ڈیویڈ آنکل یہ لیجی آپ کے پیسے میں نے اٹو سے جتنا بھی کمائے ہیں ان سے آدھا جتنی کمائی ہو پائی ہے یہ لیجی اس کے پیسے اری بیٹا کافی شاندار کافی شاندار بیٹا تو بہت سچا انسان ہے بیٹا اری ڈیویڈ آنکل یہ تو آپ کے ہی پیسے ہیں مجھے دینا ہی پڑھیں گے یہ تو آپ کو رکھ لیجی انہیں پلیز اری بیٹا کوئی جرور تو نہیں ہے رکھ لینے تو نہیں نہیں انکل بھگوان کا اور آپ کا دیا ہوا سب کچھ ہے میرے پاس انکل آپ سے پیان ملا ہے اور بھگوان سے جنگی ملی ہے بس مجھے کچھ نہیں چاہیے ہو ہاں بیٹا بیسے بھی میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوائے تو نے میری بچپن سے سوائی کی ہے بیٹا یہ تو میرا فرض ہے انکل کیونکہ بچپن نے آپ نے میرے پر صدایب اپنا ہاتھ رکھا ہے میرے ماتا پیتا نہ ہونے کے قرن آپ نے کبھی کمی نہیں ہونے دی مجھے کسی بات کی بھی ارے بیٹا لیکن تو اتنا مہت کر رہا ہے پھر بھی بہت اچھے بیٹا بہت اچھے یہ تو آپ کا بڑھ اپن ہے ڈیویڈ انکل ارے بیٹا کچھ کہا تو لے کھانا نہیں نہیں انکل میں بعد میں کھاؤں گا ابھی مجھے کچھ کام ہے اس لیے میں آپ سے بعد میں ملتا ہوں ٹھیک ہے بیٹا تو دھیان سے جا نا ہاں انکل بائی بائی اپنا کھنا رکھئے گا اپنا تو بھی رکھ ٹھیک ہے ہاں یار ڈیویڈ انکل بھی کتنے اچھے بچپن سے یہ میرا دھیان رکھ رہے ہیں اور مجھے کبھی بھی کسی بات کی کمی نہیں ہونے دی یار جلدی جلتا ہوں لیکن مجھے گرل فرین نے بھی بلایا تھا میری وہ کہہ رہی تھی کہ یہ ہی پہاڑ کے اوپر بیٹھی ہے وہ وہ کہیں ڈانٹے گی نہیں مجھے لیکن یار یہ کام کرتا ہوں اوٹو کو یہ ہی لگا جاتا ہوں تاکہ اسے پتا نہ چلے کہ میں ایک اوٹو ڈائیور ہوں کیونکہ میں اسے بتانا نہیں چاہتا کہ میرا حالات کتنے خراب ہے اور وہ بھی کہتی ہے کہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے چلو یار چلتا ہوں اسے جاری دیر ہوگی ہوگی مجھے ایک خیال سے وہاں پر ہے لیکن وہ ارے یہ رہی ارے ریا ارے ریا ارے انکو تم آگے ہاں ریا میں آگیا ارے انکو میں تمہارا کب سے بیٹ کر رہی تھی یار مجھے معاف کر دو ریا تمہیں پتا ہے نا مجھے دیر ہوگی تھوڑی سی چلو کوئی بات نہیں ہے تم میرے لئے گفٹ لے کر آئے نا ہاں ہاں ریا اسے کیسے بول سکتا ہوں یار میں یار مجھے فون کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور تم لے کر آئے ہو گئے مجھے پتا ہے ہاں ہاں ریا میں لے آیا ہوں یہ لو تمہارا فون اور ہاں اس میں میرا نمبر سیب ہے پہلے چاہیی تاکہ میں تم سے اب ہر پل ہر دن بات کر سکوں چلو اچھی بات ہے یار لیکن یار مجھے بہت ضروری کام بھی ہے پاپا میرا انتظار کر رہے ہوں گے ارے ریا ابھی تو آیا ہے ہم بات دے تو کر لے کچھ نہیں بعد میں ملی ہوگی مجھے بھی کام ہے ٹھیک ہے چلتی ہوں میں پھر ٹھیک ہے ریا بائے بائے تم اپنا دھیان رکھنا پر ارے میری ریا بھی کتنی اچھی ہے میں ایسا جلدی میں لیتی ہے لیکن من سے بہت پیار کرتی ہے یار ریا تم بہت دے لگا دی یار آنے کے لیے میں تمہارا کب سے ویٹ کر رہا تھا اس ہوتل میں یار تمہیں پتہ ہے میں تھوڑا میک اپ کرنی ہوتی ہے تو میک اپ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے چلو ان بات تو کو چھوڑو چلو یار چلتی ہیں اب کھانا تو کھا ہی لیا ہے یار تم کار نہیں لائے ہو یار پاپا نے آج کار دی نہیں تو یار فراری لانا میں بھولی گیا اس تو یار چلو کوئی بات نہیں ہے میں نے اوٹو بہلے کو بلا لیا ہے تو اوٹو میں چلتی ہے یار اوٹو میں کیسے جلوں گی چلو چلتی ہیں تو پھر اوٹو میں سے ہی چلو تو چلو جلدی چلو یار جلدی چلو اب تو دیر ہو جائے گی نہیں تو ارے آج کار میرے دو دن کو جارے ہی کافی اچھے جارے ہیں کیونکہ میرے کو لگتار گراہک میں رہے ہیں اور مجھے فون آیا تھا کہ آج ہوتل میں بھی کوئی گراہک ہے تو چلو وہاں سے پیک اپ کرتے چلتا ہوں میاں پر میں جا رہا تھا تو اچھی بات ہے کہ مجھے یہ ہی مل گیا ارے یہ ہی رہے ارے سر کیا آپ نے ہی میرے اوٹو بوک کیا تھا ہاں ہاں بھائیہ میں نے ہی آپ کا اوٹو بوک کیا تھا ارے ہاں بھیا چلیے تو چلیے چلتے ہیں ہاں بھیا چلیے ارے ریا تم یہاں ارے تم یہاں ارے تم یہاں کیا کر رہی ہو ارے تم دنوں آپ ایک دوسری کو جانتے ہو کیا ہاں سر یہ میری گل فرینڈ ہے ارے کیا بھو رہا ہے بھائی مزاق مت کر یہ میری گل فرینڈ ہے کیسی باتیں کر رہے تو یار ارے بھائی میں کیوں مزاق کروں گا تم ریا سے ہی پوچھ لو وہ کس کی گل فرینڈ ہے ارے ریا کیا بھو رہا ہے یار یہ مزاق کر رہا ہے تمہارے ساتھ مجھے لیکھتا ہے ارے ریا کیا کہہ رہی ہو تم مجھے لگ رہا ہے کہ تم میری ٹانک کھیچنے پر آئی ہو میں تم سے کل ملا نہیں تھا نا ارے کیا بھو رہا ہے بھائی کون سے ملن ملا کی باتیں ہو رہی ہے یہ میری گل فرینڈ ہے اور ہم لوگ کل بھی ہم لوگ نہیں تھے ارے بھائی تُو نہیں جانتا ہے کیا ہم دونوں گل فرینڈ ووئڈ فرینڈ ہے اور یہ من سے ملنے بھی آیا کرتی ہے بھائی ارے ہماری شادی ہونے والی ایک کچھ ٹائم میں اور تو کیسی باتیں کر رہا ہے بہ ارے بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو تم یہ تم ان سے ملنے آتی ہے روج اور کہتی ہے کہ ہم دونوں شادی کریں گے یار تو یار ہٹ جا میرے راستے سے میں تجھے بول رہا ہوں کیوں مجھے گھسہ چڑھا رہا ہے تو ارے بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو یار میں اس سے پیار کرتا ہوں یہ بھی من سے کافی زیادہ پیار کرتی ہے ارے ریا تم بتا دو تم کس سے کرتی ہو یار میں تم سے بھی پیار کرتی ہوں یہ اٹو والا پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ارے ریا یہ کیا کہہ رہی ہو تم تمہیں انتاظہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو ارے تم نکل لب ریا نے بول دیا نا کہ وہ من سے پیار کرتی ہے تو نکل یہاں سے بول رہا ہوں تجھے ارے بھائی بھائی مجھے بس دو منٹ دیجئے بھائی میں اس سے بات کر کر آپ کو ساری باتیں بتاتا ہوں ارے کیا بات کرے گا تو اس سے سالے نکل بول رہا ہوں تجھے ٹھوک ڈالوں گا نا ہی دو گچسہ مات دلا مجھے پلیس بھییا کچھ باتیں کرنے دیجئے نا دو منٹ یار میں آتی ہوں اس سے دو منٹ بات کر کر تم نشانت ہو جاؤ یار کیا بات تو کرو گا چلو کر لو یار ارے ریا سر سر بتا دو کیا کر رہی ہو تم میرے ساتھ یار میں تمہیں بتا دوں کہ میں تم سے پیان نہیں کرتی ہوں اور میری اس لڑکے سے شادی ہونے والی ہیں یہ کافی زیادہ امیر بھی ہیں ارے ریا ایسا کیوں کہہ لی ہو یار تم ہم کل ہی تو ملے تھے اور تم کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ شادی کرو گی اور آج تم کسی اور کے باہوں میں یار میں تم سے پیار نہیں کرتی ہوں ویسے تمہاری کیا حالت ہیں یہ تو مجھے ٹائم سے سچائی پتا لگی ہے کہ تم موٹو والی ہو نہیں تو میری زندگی برباد ہو جاتی لیکن تم ہی تو کہتی کہ تم ان سے پیار کرتی ہو نہ کی میری حیثیت سے ارے بولنے کو میں تو کچھ بھی بول سکتی ہوں ارے ہوئی نہیں تم لوگوں کی باتیں کیا کر رہے ہو یار سر ہوگی جو باتیں ہونی تھی اس نے مجھے ساری سچائی بتا دی اور اپنی حیثیت بھی دکھا دی کہ انسان کس طرح نیچے گر سکتا ہے پیسوں کے لیے اوے نکل تو نکل یہاں سے میری تو ٹھوک ڈالوں گا ویسے ہی تُو نے میرا ماتا کراب کر دیا ہے ہاں سر میں جا رہا ہوں اور اس دھوکے باز کو بھی بتاتے جاؤں گا کہ ایک نہ ایک دن یہ جرور میرے پاس آئے گی نکل نکل ہے بے سالے نکل پہلی برسے اور خود میرے پاس گڑ گڑا کے ہوئے آئے گی ارے مارو اس کو نکل سالے نکل بور رہا ہوں تجھے اب میں اس بے بابا کو بتاؤں گا کہ جب ایک اوٹو والا میر بنتا ہے نا تو وہ کس طرح سے کہر اٹھاتا ہے ارے میں گھر تو پہنچ گیا لیکن آج کا دن کافی بیکار ہوئی تھا ایک نہ ہی آج بونی ہوئی ہے اوپر سے میری وہ دھوکے وال گر فرن جو مجھے ہی دھوکہ دیکھ کر کسی اور کے ساتھ بھاگی ہے لیکن آنکل سے کیا کہوں گا وہ تو میرے سارے حالات کو جانتے ہی ہوں گے کیونکہ میں ان کے ساتھ بچپن سے رہا ہوں اور وہ میری رگ رگ سے باقی ہے لیکن یار اب کروں تو کروں کیا میری آنکل نے کہا بھی تھا کہ بیٹا کچھ بھی کر لینا لیکن پیار مت کرنا لیکن میں وہی گلتی کر بیٹھا لیکن یار اب کر بھی کیا سکتے ہیں چلو چلتا ہوں آنکل کے پاس ارے آنکل ارے دیویڈ آنکل ارے ہاں بیٹا ہاں آنکل بول کیا ہوا ارے تو رو کیوں رہا ہے میرے بیٹے ارے آنکل میں کہاں رو رہا ہوں دیکھئے میری آنکل میں تو آنشو بھی نہیں ہے ارے بیٹے آنشو چھپانے سے چھپتے نہیں ہیں بیٹے ارے آنکل اب کیا کہوں آپ سے آپ سے بھی کوئی بات نہیں چھپا سکتا میں نے ایک لڑکی کو اپنا دل دیا تھا آنکل لیکن اس نے اس کے بدلے میں مجھے دھوکہ دیا آنکل ارے بیٹا میں نے تجھے ہزار بکت بولا تھا کہ پیار مت کر کیونکہ پیار میں جب دھوکہ ملتا ہے نا تو انسان پاگل ہو جاتا ہے اور جو میرا حالت ہے نا بھی وہ بھی پیار کے کارنے ہے لیکن میں نے اس پیار کے موں پر تماچہ مارا اور آج میں اتنا بڑا انسان بن چکا ہوں لیکن آنکل اتنا درد اتنا درد تو مرنے کے ٹائم بھی نہیں ہوتا ہوگا جتنا مجھے آج محسوس ہو رہا ہے ہاں بیٹا یہ پیار ہی ایسی چیز ہے بیٹا اس کمبخت لڑکی کو بتا دینا کہ تو کس طرح سے اپنے دم پر کچھ بھی کر سکتا ہے ہاں انکل اب صحیح کہہ رہے ہو اب میں اسے بتا دوں گا کہ جب ایک گریب کا دن آتا ہے نا تو وہ پوری دنیا ہی بدل دیتا ہے اب میں بھی بدلوں گا انکل لیکن اس میں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے انکل ہاں بیٹا میں تمہارے ساتھ ہوں ہاں انکل شکریہ آپ کا آپ ہی تو جو ہو جو میرے دکھ سکھ میں کام آتے ہو اب میں اس بے بوفا کو بتا دوں گا کہ اب وہ میرے پاس اور اس کی حیثیت اور میری حیثیت کیا ہے ہاں بیٹا اسے بتا دینا کہ گریب کی اور کات کیا ہوتی ہے اب میں اسے اپنا وقت بدلا کر دکھاؤں گا اور اس کا ٹائم اور میرا ٹائم بھی آ کر دکھاؤں گا اور وہ ایک دن خود با خود میرے پاس آئے گی بہت اچھے بیٹا بہت اچھے آٹھ سال کے بعد جو ہمارا گریب ہمکو ہوتا ہے آج وہ کافی زیادہ میر بن چکا ہے اور اتنا میر بن چکا ہے کہ خود اس کے پاس کئی بنگلو ہے گاڑیا ہے اور خود کے اس کے اوٹو ہے ایک ٹائم تھا جب وہ اوٹو والا ہوتا تھا اور آج اس کے انڈر کئی اوٹو والے کام کرتے ہیں کس طرح سے اس کی تقدیر بدل چکی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اس وقت کیا کر رہا ہے ہمارا یہ گریب یہ امیر آج میرے پاس دنیا کی ہر وہ خوشی ہے جو کی ہر کوئی لوگ پانا چاہتے ہیں لیکن کم ہی ملتی ہے اور یہ سب کچھ میرے آنکل ڈیویڈ کے قارن ہوا ہے آج میرے پاس بھلے ہی سب کچھ ہے لیکن میرے پاس ایک چیز نہیں ہے وہ ہے میری جان سے بھی جالا پیارے میری ڈیویڈ آنکل کاش آنکل آپ مجھے چھوڑ کر نہیں گئے ہوتے تو آپ بھی آج بہت خوش ہوگے کہ آپ کا ڈیویڈ کہاں سے کہاں پہنچ گیا لیکن کر بھی کیا دھکتے ہیں آنکل موت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے میری جانو کہاں لے کر جا رہے ہو ارے یہ ہی بس یہ ہی ارے یہاں کیا ہے ارے اترو تترو یہاں پر میری نئی جوگ لگی ہے یہاں پر میں منیزر کی پوسٹ میں لگا ہوں نا جانو تو بس یہاں تجھ میں اپنے سر سے ملاتا ہوں ٹھیک ہے یار لیکن میں کیا کروں گی مل کر چلو چلو یار ملاتا ہوں کافی شاندار سر ہیں بہت سے تو بولنے کو ملے ہیں چلو چلو چلتے ہیں دکھاتا ہوں تمہیں اپنے سر اور اپنا چاہاں میری جوگ لگی ہیں جن کی انڈر بہت اچھے انسان ہیں لوگوں کو تک کہنا ہے کہ اتنے اچھے انسان ہیں کہ وہ کچھ گفٹ بھی دے دیتے ہیں چلو میرے ساتھ شاید تمہیں بھی کچھ دے دے ہمارا بھلا ہو جائے گا ہمیں اور کے چاہیے ٹھیک ہے چلو جنو چلو ارے چلتا ہوں یار اوفیس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں ویسے بھی کافی لوگ میرے پاس آئیں گے کام کے سلسلے ارے سر ارے یہ کون ہوں گے ارے بھائی لوگ کون ہو تم ارے سر میں آپ کا نیا منیجر ہوں سر پہچانا مجھے اچھا اچھا میں نے پوسٹ کے لیے استیار کیا دیا تھا وہ تمہیں اس لیے آئے ہو ہاں سر مجھے جوب چاہیے سر پلیز کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں جوب تو میں دے دوں گا لیکن تمہاری شکل کچھ جانی پہچانی سے لگ رہی ہے ارے مجھے بھی تمہاری جانی پہچانی لگ رہی ہے اچھا تو تم وہی ہو ارے تمہیں یاد ہے تمہیں ایک لڑکے نے کہا تھا کہ ایک نہ ایک دن تم اس کے پاس ضرور آگی ارے کس نے ارے میں انکو ہوں انکو جس نے تمہیں دھوکا دیا تھا ارے انکو مجھے ماف کر دو انکو ماف تو میں نے تمہیں اسی دن کر دیا تھا جس نے تم نے مجھے دھوکا دیا تھا اور آن میں اتنی بڑی اپادی پر پہنچ گیا ہوں ارے مجھے ماف کر دینا ارے سر مجھے ماف کر دو میں نے اس تاہم آپ کو بہت بورا بولا گولا تھا سر مجھے ماف کر دو ماف کر دیا ہے میں نے میرے دوست کیونکہ تیری اس دن ایک ایک بات میرے دل میں چوئی تھی اور اس چون کے کارن ہی آز میں اتنا بڑا آدمی بن پایا ہوں تم چنتہ مت کرو میں تمہیں کام سے نہیں نکالوں گا کیونکہ میں ویسے بھی پرانی باتوں میں کوئی دھیان نہیں رکھتا کیونکہ کل تو بیٹنے والا ہی ہوتا ہے اور ہمیں آگے کی سوچنی چاہیے نہ کی بیٹے ہوئے کل کی اس لئے تم چنتہ مت کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ہاں ہاں تم کام پر آ جانا اور آفیس کیلئے ٹائم پر میرے کو لیٹ ہو رہی ہے اس لئے مجھے بھی جانا پڑے گا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے شکریہ شکریہ انکو تم نے میرے 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 پیار کے لیے اسے نوکر دیدی شکریہ ارے کوئی بات نہیں تمہارا پیار تو کب کا چھوٹ گیا ہے میرے تو نے مجھے دھوکہ دیا لیکن میں نے تجھے پیار کیا لیکن یہ بے وفا میری قسمت نے میرا ساتھ دیا تو گائز کیسے لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو اگر اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک زر کیجئے اور کومنٹ کیجئے ہم کس طرح کی نیکس پیڈیوز بنائیں پلیز کومنٹ زر کیجئے تھیکیو فور بوچنگ